اس ویڈیو میں ہم آج سی پیو ٹرمینالوجیز کے بارے میں پڑھیں گے سی پیو سینٹر پوسیسنگ یونٹ جو کہ کمپیوٹر کا پرائمری پارٹ ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں چھوڑی سی سمال چپ ہے جو کہ کمپیوٹر کے تمام آپریشنز کرتا ہے اکثر جب ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھتے ہیں تب ہم سی پیو سے مطالق کچھ ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہ کچھ ہماری ٹرمینالوجیز ہیں جیسے کہ ڈیٹا پات کیا ہوتا ہے سی پیو سائیکل کسی کہتے ہیں کنٹرول پات کسی کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہونا چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا پات کسی کہا جاتا ہے تو ڈیٹا پات دراصل سیٹ آف فنڈمنٹل فنکشنل یونٹس ہیں یعنی یہ وہ فنکشنل یونٹس ہیں جو کہ سی پیو کے اندر ہمارے مین آپریشنز پر فارم کرتے ہیں یعنی کہ یہ ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے سی پیو کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ ڈیٹا پروسیسنگ آپریشن کر رہا ہوتا ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک ایک ایگزیمپل سے مثال کی طور پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں یہاں پہ ایک ڈائیگرام دکھائی گئی ہے اس ڈائیگرام میں ہماری تین حصے یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں ایک حصہ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے اس box کے اندر یہ دراصل ہماری memory ہے اس memory میں ہماری instructions موجود ہیں جنہیں process کرنا ہے یا جن کے اوپر data processing operations کرنا ہے let's suppose یہاں پر ہماری instruction موجود ہے add a and b یعنی ان دو values کو ہم نے add کرنا ہے اب یہ instruction ہماری موجود ہے اس memory میں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا جو program counter ایک register ہے وہ کیا کرے گا کہ اس instruction کا جو address ہے اس کو fetch کرے گا let's suppose اس کا address ہے xyz اور یہ address اس program counter میں آکے store ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے control signal بھیجے گا اور یہاں سے instruction fetch ہو کے یہاں پر جو آپ کو مکمل green area نظر آرہا ہے یہ دراصل ہمارے cpu کا arithmetic logical unit کہلاتا ہے arithmetic logical unit پورے cpu کا main حصہ ہے جہاں پہ ہمارے تمام main operations perform ہوتے ہیں تو ہماری instruction بھیج دی جائے گی ALU میں اب ALU کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر مزید circuits بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو instruction ہے وہ کس path سے ہو کے جائے گی وہ پہلے اس circuit میں سے path سے pass ہوگی اس کے بعد یہ instruction کا جو result آئے گا اس کے بعد وہ یہاں پہ اس circuit میں سے pass ہوگی اب یہاں پہ جو آپ کو مکمل ایک green area نظر آرہا ہے جو کہ ALU کے اندر موجود ہے جہاں پہ ہماری instruction pass ہو رہی ہے اس area سے اس path سے ہوتے ہوئے یہ دراصل کلاتا ہے data path یہ مکمل ایک functional unit ہے جو کہ اس instruction کو perform کر رہا ہے اسی طرح اور instructions کو perform کرنے کے لیے اور functional unit ہوں گے جو کہ اس ALU کے اندر موجود ہوں گے تو یہ تمام functional units جہاں سے ہمارے data path ہو کے process ہوتا ہے یہ تمام functional units دراصل data path کلاتے ہیں اب چلتے ہیں اپنی اگلی جو ہماری terminology تھی وہ اس کو سمجھتے ہیں next terminology جو کہ آج ہم نے سمجھنی ہے وہ دراصل کلاتی ہے CPU cycle CPU cycle کیا ہے لف cycle سے ظاہر ہے cycle کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک چیز start کی ہے اور اس کے بعد وہ چیز repeat ہو رہی ہے اس means کے cycle چل رہا ہے تو CPU اپنے جتنے بھی operations کرتا ہے اس میں CPU کا جو ایک simple processor جو اس کا ایک operation ہوتا ہے اس میں اس کا ایک مکمل cycle complete ہو جاتا ہے اس کے لئے جس کو time required ہوتا ہے اس ایک cycle کو complete کرنے کے لیے اسے CPU cycle کہتے ہیں یا اس کو clock cycle بھی کہا جاتا ہے اور اسے مریعت کیا جاتا ہے ہرڈز میں یعنی کہ cycle per second اس سے CPU کی frequency کا بتا چلتا ہے کہ CPU ایک second میں کتنی instructions جو ہے اس کو process کر سکتا ہے اب جیسے کہ آپ figure میں دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں یہاں پہ ایک CPU دکھایا گیا ہے یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک instruction جو ہے یہاں سے fetch ہو رہی ہے fetch ہونے کے بعد یہ instruction پہنچ رہی ہے CPU کو یہاں سے یہ instruction decode ہوگی یعنی اس کو translate کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ process ہوگی تو یہ مکمل ایک processor operation ہے یعنی اس کے اندر ہمارا ایک مکمل ایک cycle complete ہو جائے گا اب اس میں ایک cycle کیسے complete ہوتا ہے first step میں instruction fetch ہوتی ہے fetch ہونے کے بعد پھر وہ decode ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ execute ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ایک cycle complete ہو گیا اب ایک second میں جتنے زیادہ cycle ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ CPU زیادہ efficient ہے زیادہ fast ہے اب مثال کے طور پر جو computer ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت اس computer میں یہ اس کی کچھ properties ہیں اس میں اس کی details موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ processor کا section ہے اس کے ساتھ processor کی details لکھے ہوئی ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2.93 GHz یعنی یہاں سے ہمیں computer کی speed کا اندازہ ہوتا ہے جتنے زیادہ hertz زیادہ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا CPU اتنا fast ہے اب جو computer ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر total دو CPUs ہیں یعنی کہ ہر جو CPU ہے اس کی speed کتنے ہے 2.93 GHz یہ دراصل یہاں پہ CPU cycle کو شو کر رہا ہے کہ اتنے hertz جو ہے وہ اتنے hertz جو ہے وہ یہ perform کر سکتا ہے تو یہ دراصل کلاتا ہے CPU cycle اب چلتے ہیں third جو ہماری terminologies تھی وہ تھا control path control path دراصل اس کا تعلق control unit کے ساتھ ہے control unit کا کام کیا ہوتا ہے control unit CPU کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ CPU کے تمام activities کو جو ہے اس کو control کرتا ہے یہ control unit کیا کرتا ہے یہ control signal بھیجتا ہے جب بھی کسی data path کو active کرنا ہوتا ہے تو یہ control signal بھیجتا ہے اور یہ دراصل کلاتا ہے ہمارا control path اب control path کی جو main responsibilities ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ memory میں سے instruction fetch کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ instructions کو decode کرتا ہے اور decode کرنے کے بعد instruction کو جو ہے وہ جب instruction بھیج دی جاتی ہیں data path کو پھر data path کو activate کرنے کے لئے control signal بھیجتا ہے جس سے وہ data path specific data path active ہو جاتا ہے یہ دراصل کام ہوتا ہے control path کا تو اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ control unit دکھایا ہے جس کو ہم controller کہہ رہے ہیں اور یہ data path ہمارے ALU میں موجود ہے یہاں سے control signal جیسی بھیج جائے گا تو یہ data path active ہو جائے گا اور یہاں سے اس status جو receiving signal جو data path receive کرے گا یہاں سے وہ اس کو feedback دے گا اور یہاں سے signal کا status بتائے گا کہ signal on ہے یا off ہے اور اس data path میں یہاں پہ data in اور out ہو رہا ہے اور یہ دراصل ہمارا مکمل یعنی control unit کے اندر تمام activities جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ دراصل control path میں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے CPU میں استعمال ہونے والی different terminologies کو پڑھا data path cpu cycle or control path